اسلامباد کی جو آج سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے میاں محمد نماز شریف صاحب سے رابطے کیے جا رہے ہیں اب یہ خبر ہے یا افوا ہے آج کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کے دو وزراء بہت اہم وزراء جو ہیں وہ میاں محمد نماز شریف صاحب سے رابطے میں ہیں اور شاید خاکان عباسی صاحب جو گئے ہیں ملک سے باہر وہ ایسے نہیں گئے تو سمی صاحب اوور ٹو یو آپ اس پر کیا کہیں گے میرے خیال ہے صدیق ساجد کے پاس بڑی خبر ہوگی کہ یہ حکومتی وزراء کی جو بات آ رہی ہے یہ اس میں کتنی سجائی ہے صدیق ساجد آپ کے پاس کیا خبر ہے کس کس حضیر نے رابطہ کیا ہے مجھے لگتا ہے ایک تو ان میں سے چودری خواد ضرور ہوں گے جی سمی صاحب بلکل آپ یہ درست کہہ رہے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کے ہی ذرائع جو ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ کر رہے ہیں اور خود کو انہیں کہا ہے کہ ایک کراچی کے وزیر ہیں تو انہوں نے یہ رابطہ میاں نواز شریف سے کیا ہے آگے میاں نواز شریف نے کیا جواب دیا ہے اس کے بارے میں تو جو ہے وہ ابھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا لیکن اس کا دو اس کو جڑا جا رہا ہے وہ شاید باسی کے دورہ امریکہ سے جڑا جا رہا ہے کل بھی اس حوالے سے جو رات کا ہے وہ روانہ ہوئے ہیں اور واپسی پہ یہ ہے کہ وہ لندن میں میاں نواز شریف سے ملیں گے اور اس بات کی جو تصدیق ہے وہ ایک حکومتی وزیر نے بھی کی ہے کہ وہ واپسی پہ میاں نواز شریف سے ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور خود بھی جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ صدر نے جو آج گفتگو کی کہ ہم ڈائلاغ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں پھر فاد چودری نے جو بات کی ہے اس سے بھی اس کو بھی تقویت ملتی ہے کہ وہ کہتا جی پارلیمنٹی فورم ہے بات چیز کا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹی وہاں سے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ ہیں ان سے بات ہو سکتی ہے پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے بلاول بیٹھا ہوا ہے اور شباز شریف بیٹھا ہوا ہے تو وہ وہاں پہ ہے تو ابھی یہ حکومت کے بازابطہ طور پر تھے اس بات کی کوئی تصدیق حکومت نے نہیں کی سمی صاحب لیکن میرے اپنے جو 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 رانہ صاحب جیسے آپ سے میری بات ہو رہی تھی ایک اور چیز بھی چل رہی ہے اس وقت ایک بڑی دس انفرمیشن عمران خان کی جو کریٹیبلیٹی ہے جو اس کی انٹیگریٹی ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے فوج اور عمران خان کے بیچ میں لڑائی کرانے کے لیے خبریں جو اس وقت نون لیگ کا جو ریومر فیکٹری ہے پوری طرح کام کر رہی ہے تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی کیمپین کا حصہ ہے کیونکہ عمران کا تو پوائنٹ بلکل واضح ہے کہ کسی طریقے سے بھی کوئی این آروں نہیں دونتا حکومت چاہتی ہے چلی جائے اور بلکل کسی طرح کا بھی کوئی لچک نہیں ہے وہ تو صرف ریفارمز کے معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ جو وزراء جو ہے فواد چودی صاحب ہوں یا علی حیدر صاحب ہوں زیادی صاحب ان کی اتنی حمد ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر رابطہ کریں نواز شریف سے اور اگر نواز شریف سے رابطہ کرنا ہے تو پھر تو عمران خان صاحب کو جنرل باجوا صاحب ہی کہتے رہے کہ ان سے رابطے کی کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ نہیں اس میں سے نکلے گا آپ کے پاس کیا ہے کیا خیال ہے آپ کا دیکھیں سمی صاحب بات یہ ہے کہ یہ خبر ٹوٹلی مسلم لی کی جال ساز فیکٹری نے گھڑی ہے کسی وزیر نے کوئی رابطہ نہیں کیا میں آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے وزیر آزم نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن کرپشن کیسز پہ بات نہیں ہوگی جب جنرل کمر جاوید باجوا سے زبیر صاحب جا کر ملے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ جا کر یہ معاملات سیاسی جو ہیں ان پر پارلیمنٹ میں بات کرو تو بات کرنے سے تو حکومت نے کبھی انکار نہیں کیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو کیسز ہیں یا نیب کے جو آپ ختم کرنے کی بات کرتے ہیں اس پر بات نہیں ہو سکتی اب انہوں نے یہ کنفیوزن پھیلانے کے لیے کہ جی دو وفاقی وزیروں نے نواز شریف سے نواز شریف سے تو عمران خان اس کا جواب آیا ہے حکومت کی طرف سے میں وہ یہاں پہ نہیں دینا چاہتا ایک ٹی وی پر وہ چل بھی گیا ہے کہ بھئی عمران خان کا وزیر تو ایک طرف رہا کوئی بھی اس سے اس کا اپنا ملازم بھی اس سے بات نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ ایک پوری ڈس انفرمیشن کی کمپین ہے نون لیگ کی طرف سے اور وہ اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ دیکھیں پلے ان کے رہا کچھ نہیں مذاکرات وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف سے ایک طرف تو وہ کہتے ہیں جی بات ہوگی نہیں خود ہی اپنی باتوں کی تردید کر رہے ہیں اچھا اگر یہ نون لیگ کی طرف سے افواہ ہیں رانا صاحب اگر یہ نون لیگ کی طرف سے افواہ ہیں تو مجھے یہ بتائیں چکوال میں جو عمران خان صاحب نے بات کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر این آر او دیا گیا تو قدداری ہوگی وہ اپنے بھونوں نے دیکھیں یہ بھی جملہ غلط ہے ابھی چلوالے عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر حکومت ان کو این آر او دے گی تو یہ قدداری ہوگی یہ ہے اگزیکٹ الفاظ عمران خان کے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو این آر او نہیں دینا یہ جو ہے نا اس کی مختلف تعویلیں بنا کے یہ نون لیگ والے خوش ہوتے ہیں اور پروپیگنڈا صرف اس وقت یہ آپ ان کی دیکھیں ان کی جال ساز فیکٹری جو ہے نا وہ ایٹی ایٹ سے سرگرم ہے کبھی وہ بینظیر بھٹو کے خلاف سرگرم میں عمل ہوتے تھے کبھی کسی کے بڑے کاریگر ہیں اس طرح کی جال سازی وہ رانہ صاحب دیکھیں اگر وہ اس طرح کا محول بڑا کر اگر وہ باتچیت کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا اطراز ہے آپ کو کرنے دیں ان کو باتچیت وہ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں وہ محول بنا رہے ہیں درانی صاحب کو تو آپ نے بھیج دیا ان کے پاس سباز شریف کے پاس وہ بچارہ کر رہا ہے مجھے پہلے جیر سے باہر نکل آئی ہے سامنے آ جائے گی تھوڑے دنوں میں اور لیکن جو فواد چوزی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے میں آئے ہم انہی سے بات کریں گے تو وہ یقینی سی بات ہے اس بات کی کہیں نہ کہیں انڈرلیکٹ کی تصدیق بھی کر دیں گے کہ وہ بلاول اور شباز شریف کی بات کر رہے ہیں نا سمی صاحب نہیں پھر افوائیں تو پھر آہستہ آہستہ خود ہی دم توڑتی جائیں گی نہیں میں تو پھر اسی بات پہ قائم ہوں کہ اگر یہ ساری باتیں افوائی ہیں تو پھر شاید خاکان عباسی کو کیوں خصوصی طور پر اجازت دی گئی ایک ٹیلی فون کے اوپر اجازت دینے والا جو بندہ ہے وہ کوئی حکومت کا بندہ تو نہیں تھا کون تھا بس وہ جس نے بھی دی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ جس کے ذریعے دی گئی ہے مجھے یہ بتائیے اس بات کی کیا آثنٹسٹی ہے کہ کوئی ٹیلی فون آیا تو جس پر بات ہوئی ہے سر تو اس بات کی کیا آثنٹسٹی ہے کہ افوائیں جو ہیں سر میں بڑی مصدقہ بھی ہے میں بلکل یہ کہہ رہا ہوں جو مجھے بتایا گیا کہ وفاقی وزیر کی جانب سے انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے تو انہوں نے کیا نہیں لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس یا ہمارے کسی کے پاس اس بات کا کچھ ثبوت ہے کہ جو ٹیلی فون آیا تھا وہ کسی کانسنٹ کے بغیر آ گیا ہو اپنے طور پر انہوں نے کر دیا ہو یہ ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ کانسنٹ کے بغیر تو واقعی نہیں ہوا ہوگا ایک سیکنڈ وزارت داخلہ جو ہے شیخ رشید صاحب اس کے وزیر ہے ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے نام نکالنے کا یہ تو کابینہ کا اختیار ہے ہم نے جب خبر بریک کی تھی اس وقت سمی صاحب وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نہیں تھے اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کو یہ فیصلہ ہو گیا ہے نہیں نہیں وہ کابینہ کی بات کر رہے ہیں کابینہ کی بات کر رہا ہوں نا یہ تو نام پہ ہے ڈیڑھ مہینے پہلے ہم نے آپ نے ہی خبر دی تھی کہ ان کا نام جو ہے وہ نکال دیا گیا اس لس سے اور کابینہ نے نکالا تو پھر اس میں ایک تو جو وزیر داخلہ کا یا موجودہ کسی کا کوئی عمل دخلی نہیں ہے یہ تو عمران خان صاحب نے خود اجازت دی ہے تو کون سا فون آیا کابینہ اپروف کر چکی ہے اس کے بعد کسی فون کی ضرورت ہے مجھے بتائیں نا اس خبر کی جو صحب ہے اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا کائل کریں کہ ہاں جناب یہ فون نہیں آتا تو یہ بات نہیں جا سکتے کابینہ تو منظوری سر جن لوگوں کے رابطے ہیں جن لوگوں سے شاید خیقان عباسی بھی ملا جن لوگوں سے یا صادق بھی ملا جن لوگوں سے اور بھی بہت سے لوگ ملے میں ان کے فون کی بات کر رہا ہوں میں ان کے فون کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ظاہر ہے اب براہ راس اگر وہ عمران خان کو درخواست دیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بات اس طرح نہ سنی جاتی ظاہر انسانی ہم درخواست دی ہو وزارت داخلہ کوئی دی نا بلکل دی وزارت داخلہ عمران خان کے ماتحط ہے نا وہ نواز شریف کے ماتحط تو نہیں ہے وزارت داخلہ میں تو اسی چیز کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں تو نواز شریف عمران خان کی حکومت کوئی درخواست دینا جب کبینہ نے نام نکالنا ہے تو کس کو درخواست دینا وہ تو ایک فورم ہے اس بات کو بلکل آپ مانتے ہیں کہ وہ ایک فورم ہے لیکن جہاں سے یہ انشیئٹ ہوا ہے اس کو بھی تو دیکھیں نا شاید خاکان بڑے کاریگر آدمی ہے شاکت عزیز صاحب وزیر آزم تھے نا تو انہوں نے ائر بلو کا لیسنس لے لیا تھا جب نواز شریف صاحب بیرون ملک بجوا دیا گئے تھے یا گئے ہوئے تھے اپنا معدہ کر کے تو شاید خاکان عباسی صاحب کے رابطے جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں اچھا ایک اور بات رانا صاحب ایک اور بات سبھی صاحب مجھے یہ بات بتائیں کہ وفاقی کابینہ کا جو ایجنڈا ہے وہ پرنسپل سیکٹری اپرون کرتا ہے نا جی اور پرنسپل سیکٹری آزم خان صاحب ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل ٹھیک اینڈ تھن ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وزارت داخلہ نے کوئی انیشیٹ بھی کی کوئی چیز تو کیا وہ آزم خان صاحب کی مرضی یعنی پرائم میسٹر کی مرضی کے بغیر ہو سکتی تو بنیادی طور پر یہ جو اجازت ہے یہ پرائم میسٹر صاحب نے دی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی یا پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز کی بنیاد پر دی وہ تو ہو جانتے ہیں لیکن ہم اس کو اگر یہ کہیں کہ وہاں سے فون آ گیا یہ تو نون لکھ کا بیانی ہے فوج فون کر کے یہ چلوا رہی ہے سر جی میں نے فوج کا نام نہیں لیا پھر باہر میں کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی اس سے پہلے سمی صاحب اس سے پہلے شباہ شریف صاحب بھی تو گہے تھے نا لندن ماسومانہ غلطی ہیں